اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابیس ساکھ ناظرین آج اب بات کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور اس ماہ مقدس کے آتے ساتھ ہی جہاں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے اہل بیت کی قربانیوں کا صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں اس ماہ مقدس میں ایک بیچینی بھی پائی جاتی ہے ایک استراب بھی پیدا ہوتا ہے کہ بین المسالق امن کو کس طریقے سے فروغ دیا جائے یقینا یہ ہمارے معاشرے کا ہمارے ملک کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والے دونوں مسلمان شیعہ ہوں یا سنیوں وہ کس طریقے سے ان مواقعے پہ بھائیوی امن دکھائیں جو کہ ان کے ایام ہیں اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے مفت محید دین احمد منصوری صاحب اسلام دیکھو ہمارے بہت شکریہ آپ تشریف لائے حضرت سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام بس آنے ہی والا ہے تو اس محرم میں شیعہ اور سنی کس طریقے سے امن کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزار سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین والحمدللہ رب العالمین عویز بھائی بہت اچھا سوال ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ادم برداشت کا مسئلہ ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہے اور برداشت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو مجھے جو لگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات یہ نہیں کہ یہ کوئی جدید اختلافات ہے اور اس زمانے میں اختلاف ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے اور شروع سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات رہے ہیں پر اختلافات انتہائی معدبانہ انداز میں رہے ہیں مطلب ایک دوسرے کی جگہ سائی مقصد نہیں تھا ایک دوسرے کی تضریل مقصد نہیں تھی بلکہ حق اور سچ کو عوام کے سامنے لانا مقصد تھا اس حوالے سے اختلافات رہے ہیں پھر جو مسالک بنے امام حنیفر احمد اللہ علیہ کی امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل کی ان مسالک کے اکابر کے بھی یہی جو سوچ تھی فکر تھی کہ عوام کو صحیح اور خریبات جو کتاب اللہ سے زیادہ قریب ہو جو سنت رسول سے زیادہ قریب ہو اس بات کے طرف متوجہ کیا جائے تو انہوں نے تحقیق کی اپنے اپنی تحقیق کے مطابق انہوں نے مسائل بیان کیے اور اس کے بعد ان کے آپس کا حال یہ تھا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امام شافی رحمت اللہ علیہ دمیخش میں گئے جاننے کے بعد وہ حضرت امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک میں تشریف لے گئے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو انہوں نے رفعی ادن نہیں کی جبکہ ان کا مسئلہ کا حصہ ہے کہ رفعی ادن کریں تو جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے رفعی ادن نہیں کی جب آپ تو اس کے وہ سخت وہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص سے حیاء آتی ہے تو قسم کے لوگ تھے کہ اس قسم کے ان کے آپس میں محبت تھی کہ اختلاف تو تھا مگر جب بات آتی اور ایک دوسرے کا خیال ایسا رکھتے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہے ان کے عزت اور احترام میں اپنے مسئلہ کو چھوڑتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مسائل ہے چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان مسائل کا تعلق جو ہے بلکل مطلب حکم سے نہیں ہے یہ تو ایسی عام مسائل ہیں چھوٹے مسائل ہیں یہ اولہ غیر اولہ کے اختلاف تھے مگر ان مسائل میں جب سختی کی جائے تو پھر اختلافات بڑھتے ہیں تو کسی چیز کو اتنی سختی نہ لیا جائے یہاں سے ماشاءاللہ جب حرم میں لوگ جاتے تو وہاں احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے جو مسلق ہیں وہاں لوگ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے جو امام ہیں ان کے مسلق کے امام ہیں ان کے مجھے نماز پڑھتے ہیں کوئی اعتراض نہیں اصل میں جب ہم ایک چیز کو برداشت کر لیں اور ایک چیز کو قبول کر لیں دل سے اور ایک چیز کا احترام دل میں ہو تو پھر اختلافات کی گنجائش نہیں ہوتی یہاں پاکستان میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو جن کے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو معوائزین بلایا ہے جن کو اللہ نے موقع فرائم کیا ہے کہ عوام تک صحیح بات کو پہنچائے تو وہ لوگ اسٹیج پہ جب ہوتے ہیں محراب کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں ایک جو نائتفاقی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اور وہ روایات سے ہٹ کر کتاب اللہ سے ہٹ کر اور سنت رسول سے ہٹ کر پھر گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں اور ان تاریخ کے ان عوراق پہ جا کے وہ ہوا دیتے ہیں جن عوراق میں کہیں نہیں کہ اختلافات پایا جاتا ہے مگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے جو ان کا میار ہے جو ان کی عزت ہے احترام ہے وہ اس کو تاریخ کے عوراق سے نہ تولنا مناسب نہیں ہے یہ قرآنی لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برغزیدہ لوگ ہیں ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے منتخب شدہ لوگوں کو آپ منتخب جس نے منتخب کیا اس کے پیمانے میں سے تول سکتے ہیں آپ اپنی ذہنی پیمانے سے تولنا نہیں چاہئے اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں محرابوں میں بیٹھ کر جو برغزیدہ شخصیات ہیں جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک انتہائی محترم ہیں اور باقعدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام زی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بخشی بخشائی جو جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنتی بچارت دی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کیا ہے اللہ کے حبیب کے بہترین ساتھی ہے اب ان کے خراف جو ہے جب غلط باتیں کی جاتی ہے اور ایسی روایات کو پیش ہے جس کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور صرف ان کے حوالے کیا ہے تاریخ کے عوراق پر ابھی تاریخ کی اپنی حصیت کیا یہ ایک بات سمجھنے کی ہے تاریخ کی اپنی حصیت یہ ہے جیسے آج کا ریپورٹر ہے اخبار کے ریپورٹر واقعات کیا ہوا نہیں ہوا ریپورٹر کچھ نہیں جانتا بچارہ جب واقعہ وہ کوئی پسیر جگہ میں جاتا ہے جاننے کے بعد وہاں پہ دیکھتا ہے کہ بھائی سنتا ہے دس لوگوں سے لیا اس نے کچھ کہہ دیا اس نے اپنے ذہن سے خاکہ تیار کیا اس کو لکھ دیا دس سال کے بعد وہ دستہ ویس کی صورت میں موجود رہتا ہے تو یہ صحابہ اکرام کے جو کچھ واقعات ہیں جن واقعات میں شدت پائی جاتی ہے جن واقعات میں ایسا لگتا ہے کہ صحابہ اکرام وہ ہر آدمی اپنے میار کے مطابق اپنے ذہنیت کے مطابق لکھتا ہے تاریخ ایسا تو نہیں ہے کہ اور کوئی اتنے بڑے بڑے شخصیات بھی نہیں لکھنے والے کوئی علامہ نہیں وقت کے امام نہیں کہ جن مسددکہ لوگ ہو اس کے حدیث جو لکھی گئی یہ حدیث لکھنے والی جو جماعت تھی وہ انتہائی جو ہے انتہائی علم و عمل کے پیکر تھے وہ جماعت اور وہ وہ محتاط قسم کے جماعت تھی تو اب حدیث کو چھوڑ کر جب تاریخ کے اوراق پر اور تاریخ کے سطور پر بھروسہ کر کے جب ان مقدس ہستیوں پر تام نو تشریح کی جاتی ہے تو زیادی سی باتیں علماء امت اور پھر عوام الناس کا پھر جو اس کا گرہ گزرتا ہے ان کے اوپر ان کے طبیعت میں گرہ گزرتی ہے کہ ہمارے مقدس ہستی ہے اس کا اصل حل یہ کہ چھیڑو نہیں آپ چھیڑو آپ اپنی بیان کریں کسی کی تنقید نہ کریں کیونکہ ہر کسی کے لیے اپنے یہاں پیروں کی کوئی خلاف نہیں سن سکتا یہاں کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کے خلاف پوری ٹویٹر اور پوری فیس بک میں واہیات بکنے شروع جاتے ہیں ان کے کارکران یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرزر کی جائے کیسے ممکن ہے کہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بقواسات کی جائے کیسے ممکن ہے کہ امات المؤمنین کے خلاف حرزر کی جائے اور امت خاموش رہے خاموش تماشا ہے اور پھر آپ کہے کہ امن سے رہے سکون سے رہے ممکنات نہیں ہے دونوں طرف سے جب حکومت کی بھی ذمہ داری نہیں تو حضرت پھر ستا حل کیا جیسے محرم الحرام کا مہینہ بین المصار امن کیسے آئے گا دیکھ اس کا حل ہے حل یہ ہے کہ حکومت سنجدی کے ساتھ اس کی حل چاہتی نہیں ہے وہ ہر محرم میں یا ربی الاول میں یا دیگر جب مذہبی موقع آتے ہیں ان موقع پر حکومت ایک فرضی طور پر اجلاس بلاتی ہے بلانے کے بعد برخواست کر دیتی ہے بس بہان سجد آپ نے یہ کرنا ہے یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے دونوں فریق کے جو اس قسم کے علامہ اکرام جو میانہ روی رکھتے ہیں جو متشدد نہیں ہیں ان دونوں کو بلائے جائے ان دونوں کو بلا کر باقعدہ اس مسئلے کو قانونی حیثیت دی جائے اور پابند کی جائے ممکن اس طرح پارلیمنٹ میں کانون سازی کی جائے کہ صاحب اکرام رضی اللہ عنہ جو اہل سنت والجماعت جو مقدس ہستیہ ہے ان کے خلاف حرز رسائی کی اجازت نہیں اس کے لئے باقعد ہے کانون کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی اور پھر یہاں سے بھی ان کو بھی کہ آپ بھی ان کے جو عبادات ہیں رسومات ان کے خراب آپ جو حرز رسائی نہیں کریں گے اس کی تحضیق نہیں کریں مطلب دوسرے جو مقدس خلاف کوئی بات نہیں کرے کوئی بات نہ کرے جب اس پر مجھے ہمارے اقابل کے اپنی ذہن ہے کہ کسی چیز پر پابندی نہیں ہے مطلب لوگ کی طرف سے اتنی پابندی نہیں ہے سخت ہے مگر جتنے بھی حالات خراب ہوئے حالات خراب ہونے کی وجہ موائزین ہیں جو اسکانے کے چکر میں اور عوام عوام سے وہ حاصل کرنے کے چکر میں وہ کنایتا اشارتا ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے صاحب اکرام کی توہین سننے سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ فرح صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا گیا امیر محوی عزیل 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 کوئی تھا اگر تھا بھی مگر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے تھے کہ شدید اختلاف تھا حضرت علی المرتضی عزیل 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 مگر جب اس اختلافات کو دیکھا اور اس آپس میں نائتفاقی کو دیکھ شاہ روم یا وہاں سوچا کہ حملہ کروں اور میرے خط لکھا کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ میں عزیل علی کو شکست دے دوں تو آپ نے بلکل واضح طور پر بولے اگر اپنی نیت نہ بد لی تو میں اپنے بھائی علی کے ساتھ مل جاؤں اور صلاح کر لوں گا اور صلاح کر کے میں تیرے خلاف ایک بڑے سے محاذ لے کر آؤں گا اور اس کی قیادت میں حرزیل علی کی قیادت میں صفح اول پر نظر آؤں گا تو اختلاف تھا مگر اختلاف میں بھی انہوں نے اس چیز کی قدر رکھا کہ وہ ایک دوسری کی عزت اور احترام کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے امی جو مقدس لوگ جو مقدس ہستیہ جو اس وقت تھے خاندان نبوت کے لوگ سب کہیں نہ دور تین خاندان چھوڑکی دو تین نسل چھوڑکی نبی کی خاندان کے زمرے پہ جاتا سب ایک خوبصورت گلدستہ من جاتا ہے اب وہ لوگ دنیا پہ نہیں رہے ان کے آپس جو بات تھی جانے پیغمبر اسلام سلوار کونین وہ جانے ان کے پاس سب پہنچ گئے وہ امت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور جس کے مقصد کے لئے آپ دنیا میں تشریف لائیں جو دعوت دی جو کام کر لیں یہی کافی ہمارے لئے ہم یہا پہ سود سے ہم رکھتے نہیں غیبت ہماری پیشہ بنا ہوا ہے یہ اتنے سارے معاملہ ہماری زندگی میں حرال حرام کا کچھ پتہ نہیں پردے دین دور دور تک دن نظر نہیں آتا ہماری زندگی میں دین نہیں گھر پہ دین نہیں کاروبار میں دین نہیں لیکن ہم لڑنا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ان فضولیات کے جانب ہم غامزہ نے جو بیچار مقدس شخصیات تھے وہ دنیا میں نہیں رہے اور وہ ان کی حاضری اللہ بزرگ کو برطر کے پاس ہو چکی ہے اب وہ جانے اللہ جانے ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کہہ رہے ان کے آپس کے اختلافات پر ایک دنیا کو محاذ بنائے محاذ آپ نے یقین اس مسئلہ کا حل ہی نکال دیا جس طرح آپ نے اشارت فرمائے کہ نہ کسی کو چھوڑو نہ اپنے کو چھوڑو پہلی چیز تو آپ نے یہ بیان فرمائے دوسرا آپ نے کہا وہ شخصیاں جن کو اللہ نے فرمائے جو ہمارے اصل سماجی مسائل ہیں ہم ان پہ بات نہیں کرتے بلکہ ہم ان موضوعات پہ بات کرتے جن پہ بات کرنے سے یقین وقت کا ضیا بھی اور آپ پہ محبت ختم بھی ہوتی ہیں ناظرین آخری حل جو مفتی صاحب نے بتایا اس پہ بات کر پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں وہ حل یہ ہے کہ بین المصالق امن اگر ہم اس ملک میں چاہتے ہیں تو اس کا اہم اور اصلی راستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی قانون سازی کی جائے اور جو بھی ایک دوسرے کے مقدسات ہیں چاہے وہ بریلوی ہو شیعہ ہو انسانوں کو میں مسلمان یا شیعہ یا کسی اور فرقے کی بات نہیں کر رہا تمام انسانوں کو اس پہ پابند کیا جائے کہ آپ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تو ویسے ہی مسائل ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اللہ حافظ موسیقی